موجودہ سیاستی صورتحال جو چل رہی ہے اس کے اندر میڈیا کا ظاہرہ ہمیشہ رول ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں میڈیا بھی کہیں نہیں کہ کمپرومائز ہے کوئی نہ کسی پارٹی کی سائیڈ لے رہا ہے اور کیا اس سے صحافت کو نقصان ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز میں نے کہا تھوڑا سا میٹھا سوال کرلو نہیں آپ کو سبت ہے آپ کے بڑے میڈیا کے بڑے جو لوگ ہیں آپ جیسے دوست ہیں اور بہت سارے تو زیادہ میٹنگز ہوتے رکھتے ہیں آپ سے پیار بھی کرتے ہیں تو آپ کو سب پتہ ہے آپ ایسا سوال مجھ سے نہ پوچھئے جس کا جواب آپ خود بھی جانتے ہیں بلکل ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہ مشرف کے زمانے میں جو آزادی صحافت کے لیے ہمارے صحافت کے بڑوں نے جدو جہد کی تھی اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آزادی صحافت ملی نہیں تھی آزادی صحافت چھینی تھی اس جدو جہد کے نتیجے میں بدقسمتی سے وہ کمپرمائز ہو گئی بدقسمتی سے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مختلف مسلحتوں کا اور مفادوں کا شکار ہو کے رہ گئی اور اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو آزادی چھینی تھی جنہ مشرف کے دور میں اہلِ صحافت نے یا صحافت کے بڑوں نے وہ مقام اب ہم شاید پھر واپس لا سکیں کیونکہ اب اتنی صحافت ماری جنرلزم اتنی کمپرمائز ہو گئی اتنی ہو گئی کہ اب شاید ہمیں پھر سے بہت بڑی جدو جہد کرنی پڑے گی آزادی صحافت کے لیے اور ہم میں شاید میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا ڈر رہا ہوں کہ ہم میں شاید اب اتنی غیرت نہیں رہی ہے کہ ہم اس طرح کی اس لیول کی جدو جہد ہم کر سکیں ہم اپنے ذاتی مفادات کے دائروں سے باہر نکلنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں بڑھ صاحب جو زمینی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ کس کو دیکھ رہے ہیں الیکشن میں کون آگے آ رہے ہیں بلاول لاہور سے الیکشن لڑنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاہور سے جیت پائیں گے دیکھیں جو اس ملک کے اصل مالکانی ہیں اس ملک کے اصل حکمران ہیں ایک ایسا ہاتھی ہے جس کے کھانے کے دانت اور ہیں اندھی کھانے کے دانت اور ہیں یہ گیمیں کرتے ہیں اور ان کا ایک پلان نہیں ہوتا اے بی سی ڈی بلکہ اے سے لے کے زی تک ان کے پلان ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آج ان کا کوئی اور پلان نظر آتا ہے کل ان کا انہوں نے کیا سوچ رکھے کیا پلان کر رکھے اور اس پلان میں کل یا پرسوں حالات کے مطابق وہ کیا تبدیلی کریں گے ابھی تک تو لوگوں کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں بہتر یا تہتر چوہتر سال کے شخص جو پہلے بھی تین بار اقتدار میں رہے چکے ہیں چوتھی بار انہیں اقتدار میں لیا جا رہا ہے لیکن یہ بات پورے دعوے اور پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ سوچنا بھی چاہیے اور شاید وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایک شخص جو عوام میں جس کے لیے یا ایسے لوگ ایسے سیاسی لوگ عوام میں جن کے لیے شتید نفرت ہے تو ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ ایک تو الیکشن کی صورت میں جس طرح کی انہیں حمایت مل رہی ہے سپورٹ مل رہی ہے اس سے جو سپورٹ فراہم کرنے والے ہیں ان کے لیے عوام کے دلوں میں مزید نفرت پیدا ہوئی ہے اور اگر انہیں لوگوں کو یہ پھر پانچویں دفعہ یا چھٹی دفعہ یا چوتی دفعہ اقتدار میں لے کے آئیں گے تو عوام کی نفرت جو اب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے پھر اس کا کوئی نہ کوئی خراب نتیجہ نکلے گا اور وہ نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے اس لیے جو سرکردہ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں ایسی قوتیں جن کو آپ کوئی مقتدرہ کہتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے ان کو چاہیے کہ جن لوگوں سے ملک سے باہر جاتا ہو بہت سارے لوگوں سے پاکستانیوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے ابھی بھی میں آسٹریلیا میں تھا اس سے پہلے یوکے میں یورپ میں اور بہت سارے ملکوں میں تھا میں آپ کو سچ بتاؤں یہ تو ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اب ایک روایتی طریقہ ہو گیا ہے کہ تین سال کسی کو نہ نکالنے دیں دو سال نہ نکالنے چار سال اور ان کی سیاست کا بوریا بستر گول کر دیں اور ان کی گورنمنٹ جو ہے سیاسی لوگوں کی ختم کر دیں اس چیز کو تو کوئی اتنا اوسیس پاکستانی نہیں اوسیس پاکستانی جو ہیں ہمارے ان کا غصہ یہ ہے اصل غصہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ یہ اس حقیقت کو تو کوئی نہیں چھٹلا سکتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اوسیس کی جتنی محبت عمران خان کو ملی پاکستان کے کسی حکمران کو اوسیس پاکستانیوں کی اتنی محبت نہیں ملی تو اس حقیقت کو تو نہیں آپ چھٹلا سکتے تو ایک تو انہیں اس بات کا بہت غصہ کہ جی عمران خان کو اس کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور اس سے بھی زیادہ شدید غصہ ان کا اس بات پہ تھا کہ پھر انہیں لوگوں کو لائے گیا جن کو عمران خان کے ذریعے بار بار چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہہ کے نکالا گیا تھا اور پھر عمران خان کے موں میں زبان ڈالی گئی عمران خان بھی پھر کہتا رہا کہ یہ چور ہیں یہ چور ہیں اور جب لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے جب بھی اقتدار میں آئے ملک کا نقصان کیا اور آئندہ بھی جب اقتدار میں آئیں گے ملک کا نقصان کریں گے تو انہیں لوگوں کو آپ دوبارہ لے کے آئیں یعنی عمران خان کو نکالنا تو لوگوں کے دلوں میں نفرت کا باعث بنا لیکن ان لوگوں کو پھر سے ایک بار اقتدار میں لے کے آنا جو ہے وہ زیادہ نفرت کا باعث بنا تو اب سوچنا چاہئے جو اس ملک میں جو قوتیں ہیں اصلی قوتیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس سے لوگوں کی ہمارے ساتھ نفرت جو ہے اس میں کم ہی ہو سکے اور ان کے ساتھ نفرت ملک کے مفاد میں نہیں ہے بلکل نہیں اس نفرت کو کم ہونا چاہیے اور اس کے لیے سٹریٹیجی جو ہے وہ کوئی میں نے یا آپ نے نہیں بنانی یہ انہوں نہیں بنانی ہے اللہ کرے وہ انہیں اکل آجائے اللہ کرے جو ملک اللہ بہتروں